امرناتی آترا حاصل پر گرہ منتری عمیر شاہ نے ٹوئٹ کیا ہے لجی امروز سنا سے بات کر حادثے کی انہوں نے پوری جانکاری لیے ہیں ڈی آر ایف، سی آر پی، بی ایس ایف کی ٹیم راہت بچاؤ کام میں جھٹی ہوئی ہے یہ گرہ منتری کی طرف سے ٹوئٹ کر کے جانکاری دی گئی ہے تمام یہ جتنی بھی ٹیمز ہیں ڈی آر ایف کی ہو، سی آر پی ایف کی ہو، بی ایس ایف کی ہو، آئی ٹی پی پی یہ تمام لوگ اس وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگے ہیں لوگوں کی جان بچانا ہماری پراتھ بکتا ہے گرہ منتری کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے ٹوئٹ کر کے اور اس ماملے پر انہوں نے جمہو کشمیر کے اوپرات جیپال منوز سنا سے بھی بات کی ہے اس وقت موقع پر جو بھی جوان موجود ہیں وہ لگاتار ریسکیو آپریشن کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن موسم ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے اور خاص طرح اس طریقے کی پراکرتک آفداؤں میں ریسکیو میں ایک بڑی دکت پریشانی ہمیشہ بنی رہتی ہے کیونکہ ہوای ریسکیو کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں اور دوسرا سب سے مہتپونٹ پارک یہ بھی ہے کہ پیدل چلتے ہوئے بھی جب ایسے علاقوں سے گزرتے ہیں تو گیلی مٹی ہو چکی ہوتی ہے پتھر بہت زیادہ اس وقت چکنے ہوتے ہیں لوگوں کو پیدل نکالنا بھی ایک بڑی چنوٹی پونٹ کام ہوتا ہے دوسرا سب سے بڑا خطرہ اس وقت بارش اگر ہو رہی ہے پانی کا بہا اور لگاتار تیز ہوتا جاتا ہے ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس طریقے کے ریسکیو آپریشن میں ایک بڑی چنوٹی بنتے ہیں عرفان اس سب کے بیچ میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس ابھی پہنچ پائی ہو کہ کتنے لوگوں کو سرکشت وہاں سے نکال لیا گیا ہے رہونزی ابھی آگڑے تو سپش نہیں ہوئے لیکن میرے پاس ایک بار پھر سے سوٹرو سے جو ایٹیلز مل رہی ہے اب جو کیجویلٹیز کے آگڑے ہیں وہ آٹھ تک پہنچے ہیں حالانکہ ادھیکاری طور پر اس کی پوچھٹی نہیں کی گئی پانچ کی پوچھٹی کی گئی تھی جو خبر ہم نے پہلے چلائی اب میرے پاس ازانکاری آ رہی ہے یہ آگڑے جو ہے آٹھ تک پہنچے ہیں تو یہ آگڑے بڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کا وہاں پر کلاوڈ برسٹ ہوا ہے اور ایک بڑا علاقہ اس نے وائل جنگشن تے لے کر نیچے جہاں پر ٹینکس اور لنگرز لگے تھے وہ پورا علاقہ اپنی زد میں لیا ہے کئی لوگ میسنگ ہے میسنگ لوگوں کے حالانکہ ابھی سگھٹی نہیں آئے ہیں کیونکہ آفیشل وہاں پر پہلی جو ان کی وہاں پر پیورٹی ہے وہ ہے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا اور جونجور دیٹیل آرہی ہم اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں پانچ لوگوں کی موت کی اجھکاری کروپ پر خوشی کی گئی ہے کیونین بات پرش کو آٹھ لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے اور پچیس ٹینکس اور تین لنگرز سے اس سے زد میں آئے ہیں تو ان لوگوں کو ایئر لیفٹ وہاں پر کیا جارہا اس کی پرکریہ شروع کی گئی ہے موسم کی چنوٹیا ایئر لیفٹ کیونے ہو سکتی ہے حالانکہ بارش فلال رکھی ہوئی ہے یہ راحت کی بات ہے دوسری طرف انڈی آرہ کے جوان اس طرف اور اس طرف یعنی دونوں طرف جہاں پر اس کلاوڈ برز کی وجہ سے راستہ کٹا ہے موجود ہے اور وہاں پر ریسکیو آپریشن بڑے پائمانے پر جاری ہے پولیس کی نفری بھی وہاں پر تاہداز کر دی گئی ہے لوگوں کو وہاں پر راحت بھی جاری ہے شیفر لوکیشنز پر لیا جارہا ہے کئی لوگوں کو بیس چیپ یعنی بھالتل کی اور اور کئی لوگوں کو جو چندنواری کے ہوتے ہوئے گفہ کی اور جارے تھے یا راستے میں تھے انہیں بھی آپس لار روک گیا گیا ہے اور انہیں بھی سرکشنستانوں پر پانے کے لیے پرسریہ شروع کی گئی ہے کیونکہ آپ کو میں بتا دوں بیس کیمپ اور جو گفہ ہے کافی تیج باریش ہو رہی تھی کافی دیر سے اور وہاں پر پہاڑ کے بھگل میں جو گفہ ہے اسی کے اوپر سے اچانک سے تیج پانی آنے لگا اور نالے کا بہت دیرے دیرے تیج ہونے لگا جو ہمارے سیسٹر ایجنسیز ہیں آئی ٹی بی پی ہے باکی سار ایجنسیز ہم نے تورنت الڈ کیا پچھلے سال بھی وہاں پر ایک ایسی گھٹنا ہوئی تھی جس میں کافی کلاوڈ برس کے بعد تباہی جیسی ستھیتی پیدا ہوئی تھی تو اس بار پہلے سے ہم لوگ الڈ تھے چونکہ یہ علاقہ کافی نیرو ہے تو وہاں نیچے کی طرف کچھ ٹینٹ بھی لگے ہوئے تھے جس میں کچھ ہمارے بلوں کے بھی ٹینٹ تھے اور اس میں کچھ دھالو بھی تھے تو ان کو وارن کیا گیا ان کو الڈ کیا گیا اور ویدن ٹین ٹو فٹین منٹس کافی لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا جس سے کافی لوگوں کو ہم بچا سکے ہیں وہاں پر نکال سکے ہیں کافی سارے ٹینٹ بہ گئے ہیں ایکزیکٹ نمبر میرے پاس ابھی نہیں ہے لیکن تورن تھی ہماری جو فورسز تھی انہوں نے اپنا رسکیو آپریشن شروع کر دیا تھا آئی ٹی بی پی کی دو کمپنیاں اور ساتھی ساتھ باقی ساری جو ہماری فورسز ہیں اس میں انڈی آر ایف ہے انڈین آرمی ہے جمع کشمیر پولیس ہے ان کے ساتھ لگاتار ہم لوگ کوڈینیشن میں کام کر رہے ہیں اور ابھی فیلحال اسی تھی یہ ہے کہ بارش تھوڑی کم ہو گئی ہے پہلے سے پانی کا پروہ لیکن ابھی اتنا ہی ہے کچھ پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن فیلحال ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کچھ لوگوں کو ندی سے نکالا گیا ہے بہتے ہوئے ڈاؤن سٹری میں بھی چیک کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچے آ جا سکتے ہیں سر ابھی ویدر کا وہاں کیا اپ ڈیٹ ہے اور رسکیو آپریشن میں کیا کوئی دکھتیں آ رہی ہیں ویدر کی وجہ سے اور کیا یاترہ کو لیکنے بھی کچھ ہالٹ کیا گیا ہے دیکھیں یاترہ کو اس لیے روکنا پڑا ہے تھوڑے سمیل کے لیے کہ تو اندھیرہ بھی ہو گیا ہے شام کو اس سے بھی یاترہ روکنی ہوتی ہے لیکن وہ جو علاقہ ہے اس میں پاہنی بڑھ جانے کی وجہ سے کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ خطرہ جیسا استھیتی ہے تو اس سے کو دیکھتے ہوئے ہم نے یاترہ کو جو ایجنسی سے انہوں نے روکنے کی بات سٹاپ کیا ہے کل ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پھر سے اگر موسم ٹھیک رہا اور اگر میکشیفٹ آرینجمنٹ کر کے چھوٹے موٹے جو پیڈیشٹرین روٹ اگر بن جائے گا اگر سورکشہ کی درشتی سے اگر وہ مانک ہوگا تو ہم اس کو نشید طور پر وہاں سے لوگوں کو یاترہ شروع کروا پائیں سر کیا شام ڈل ڈھلنے کی وجہ سے ریسکی آپریشن وی پروبلم آ رہی ہے دیکھئے کافی نشید طور پر اندھیرہ تو وہاں ہو ہی گیا ہے ہمارے لیے میں کہوں گا کہ کافی حد تک یہ ایسی ستی رہی کہ ہم لوگوں نے دن رہتے ہی لوگوں کو تاقید کر دی تھی فیلحال ٹینٹے جو بگر لگانے کے لیے وہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں جو لوگ نکالے گئے ہیں اس خطر سے ان لوگوں کے لیے ٹینٹ بگر لگا دیا جائے ان کے لیے کھانا پینہ کا آرینجمنٹ کیا جائے اور جو لائٹ کا سسٹم ہے وہاں لیڈی ایم پلیسٹ ہے بہت بڑے اس طر پر تو نہیں لیکن جو بیسک ریکوارمنٹ ہے لائٹس کی وہ سارا آرینجمنٹ وہاں پر کر کے حوشکتہ ہوگی تو رات میں بھی ہم اس آپریشن کو جاری رکھیں گے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد کر پائیں گے اور ان کو ان کو رات کے رہنے کا وہاں پر بیوستہ وہاں پر رکھی جائے گی سنشت کی جائے سر کیونکہ سب طرح کی تیاریاں کر رکھیں دی اس طرح کے کسی نیچرل کلیمٹی سے پٹنے کے لیے تو کتنی درد پرتہ سے ان کو ریسپانڈ کیا گیا جب ایسی گھٹنا ہوئی دیکھئے پانی جو پڑھا ہے وہ پندرہ منٹ بھی شاید بیس منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا پہاڑوں میں جب نالے بڑھتے ہیں تو بہت تیجی سے اوپر کی طرف آتے ہیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ کلاوڈ برسٹ بارش کی وجہ سے ہوگا یا پھر کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا وارٹر بوڈی ہو جو پہلے سے سٹک ہو اور اچانک سے وہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پانی بڑھا ہے اگر بارش کی وجہ سے ہوگا بارش کم ہوگی تو نشی طور پر پانی کم ہو جائے گا اور نہیں ہوگا تو پھر ستھیتیاں ایسی ہوں گی کہ لمبا چلانا پڑ سکتا لوگوں کو روکنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ پورا کشتر ہے اس ایریا کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی یہاں پر آ چکا ہے اور ایجنسیز کافی سترگ تھی نشی طور پر سترگ تھی اور یہی وجہ رہا ہے کہ بہت بڑا میں سمجھوں گا بہت لوگوں کا ہو سکتا ہے اگر ہم نہیں دھیان دیتے اور اس پر اگر ہم لوگ پہلے سے فوکس نہیں رہتے تو اور بھی نقصان ہو سکتا تھا جسی نشی طور پر پریونٹ کیا جا سکا ہے سر کچھ ایسی بھی ریپورٹس آ رہے گے کافی لوگوں کی کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہونے کی ہے تو سر اس میں کیا سرکچھا بل کے لوگ بھی ہیں یا سردہلو ہیں جہاں تک مجھے جانکاری ہے سرکچھا بلوں کے ابھی تک کوئی کیجولٹی نہیں ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا بہنے کے بعد لوگوں کو نکالا گیا کچھ لوگوں کو کیونکہ وہاں پر ستھانی کرمچاری بھی ہوتے ہیں وہاں پر سوینک سیوگ بھی ہوتے ہیں یاتری بھی ہوتے ہیں بلوں کے بھی جوان ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ میں سپورٹیف سسٹم کے ساتھ ایلیمنٹ کے ساتھ وہاں پر چلتے ہیں تو جو وہاں پر شاہستان اندرسی طور پر اس پر کام کر رہا ہے اور بہت جلدی یہ کلیر ہو جائے گا کون لوگ ہے جن کو وہاں پر نکالا گیا سر کے آس پاس کے چھتروں سے بھی کوئی آپدہ سرکشہ بل کوئی بھیجا گیا ہے نہیں وہاں پر آلڈیڈی کافی کچھ آرینجمنٹ ہے اور اس بار بہت ہی تگڑے انتجام وہاں پر ہے نشو طور پر یہی کارن ہے میں نے جیسا بتایا کہ بہت زیادہ کیجولٹیز اس دھنگ سے نہیں ہوئی ہیں چانک سے پانی بڑھا اور بہت جلدی رسپونڈ کیا گیا ہے میں کہوں گا کہ بہت ہی بہت ہی سنکرونائز مینر میں وہاں پر رسپونس کیا گیا جس کی وجہ سے ہم کیجولٹیز کو بلکل ہی پریونٹ کر پائیں